ملک کی پچھتر سالہ تاریخ میں پاکستان نے کبھی آئی ایم ایف کی اتنی جی حضوری نہیں کی ہوگی جتنی اس بار اسے کرنی پڑی ہے پاکستان لوہے کے چنے چباتے چباتے یعنی ڈو بور کے مطالبے پورے کرتے کرتے تھک گیا ہے کئی معاملات پر مکمل اتفاق ہو گیا ہے فریقین قرض بحالی ماہدے کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں لیکن لگتا ہے کہ ابھی بھی آئی ایم ایف کی سو فیصد تسلیم نہیں ہے کیونکہ ابھی تو ابتدائی ماہدے کا مساودہ بھی پاکستان کو نہیں ملا ہے جی ہاں آئی ایم ایف نے ایم ایف بھی یعنی ممورنڈم اف اکنومک انفیننشل پالیسیز تاحال پاکستان کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہے یہ بنیادی دستاویز ہے جس پر کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سمجھوتا ہوگا ابھی وہ بنیادی دستاویز بھی پاکستان کو فراہم نہیں کی گئی ہے بتایا یہ گیا ہے کہ کل یا پیر تک ایم ای ایف بھی پاکستان کو بھیج دیا جائے گا جس کے بعد سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا یعنی کہ پھر ماہدے کو تصفیت دیا جائے گا اور اس دوران آئی ایم ایف اور سٹیٹ بینک اور پاکستان ظلیم وادہ زخائر میں اضافے اور مورٹری پالیسی کے ٹارگٹس بھی بنائیں گے اسی حصہ میں شہباز حکومت کو پہلی جولائی سے پہلے نظر سانی شدہ بجٹ بھی پارلیمنٹ سے منظور کرانا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دلاصل اصلی بجٹ اب آئے گا اور وہ اب پھر اس کو پارلیمنٹ سے بھی منظور کرانا ہے اور آئی ایم ایف کہتی ہے کہ پورا بجٹ لا کے منظور کراؤ اور جو جو بتائے گیا ہے اس پہ عمل درامت کرو تو پھر آگے بڑھیں گے اس کے بعد واشنگٹن میں آئی ایم ایف کا ایگزیکٹیو وورڈ ہوگا اور پھر پروگرام کی بحالی کی منظوری دے گا اور جب وہ ایزیکٹیو وورڈ منظوری دے دے گا تو پھر پروگرام بحال ہوگا اور آگے بڑھے گا اگرچہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد ایزیکٹیو وورڈ کی منظوری ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے لیکن تمام مراحل کی کامیابی سے تکمیل کے بعد ہی ایزیکٹیو وورڈ ایک عرب ڈالر کی قصد جاری کرے گا گویا ابھی کئی منازل تیہ ہونی ہیں اور ان تمام مراحل میں مزید دو سے تین ہفتے لگ سکتے ہیں رچلس بات یہ ہے کہ پاکستان کی کئی حبارات نے اپنی شہ سرخیوں اور نیوز چینلز نے اپنی ہیڈ لائنز میں کل یہ بتانے کی کوشش کی تھی اور پاکستانیوں کی تبینان دلایا تھا کہ جیسے کہ کل پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ماہدہ ہو چکا تھا آج مسلم لیگ دون کے سینیٹرز سے خطاب میں وزیراعظم شہباز سنیف نے بھی بڑے محتاط انداز میں کہا کہ اگر آئی ایم ایف نے کوئی اور شرط نہ لگائی تو ماہدہ تقریباً تیپا چکا ہے پچھلی حکومت نے یعنی جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط تحقی تھی آئی ایم ایف تلا ہوا تھا کہ نہیں جی آپ وہ جو معاہدہ تھا اس کی ساری شکیں آپ اس کی پوری کریں اور ہمیں اعتبار نہیں ہیں یا تو وہ شرطیں مانتے نہ آئی ایم ایف کہتے جناب ہم یہ کام نہیں کر سکتے وہ شرطیں مان کے اس کے اوپر دست کر کے ان کی بناب ان کی دھجیاں اڑا دیں تو آج ایم ایف کہتا تھا کہ آپ بھی تو پاکستان کی حکومت ہیں ہم آپ پہ کس طرح اعتبار کریں انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں امید ہے اگر کوئی ایم ایف نے کوئی اور اپنے شرط نہ لگا دی یہ اب یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے ہمارا معاہدہ جو ہے وہ شرائط جو ہے almost وہ تیہ ہو گئی ہیں اور یہ ایک بڑا مشکل مرے لتا اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی مشکلات آنی ہیں آئی ایم ایف کئی معاہدے کے نتیجے میں کیا رات و رات خوشاری آجائے گی بلکل نہیں ہمیں اپنی جو فنانچل پوزیشن اس کو مستاقم کرنا ہے سابق وزیر خزانہ سریٹر شاکترین نکل ایک پریس کارسز پر کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی میں ابھی کئی ہفتے لگیں گے ان کا کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو قسط کی وسولی جولائی کی اختصام تک ہی ممکن ہو سکیں گی ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ورکل پروگرس ہے اور اس میں ہماری پیش رفت ہوئی ہے انہوں نے کہہ کہ ہم جاری رکھیں گے مفتگو جو ہے ہم نے سٹیٹ بینک سے بھی بات کرنی ہے اور وہ ظاہر ہے سٹیٹ بینک سے بات کریں گے کہ یہ آپ کے انفلیشن کے نمبر وغیرہ جو ہیں یہ آپ نے کیسے کلکولیٹ کی ہیں اس کام کرنیٹ کے ساتھ بے لے کے چلے جائیں گے اور وہ کرنسی کی بات کریں گے آپ نے اس کلنسی کو کہاں لے کے جانا ہے یہ ورکنگ پروگرس ہے اور جیسے ہی ہوگا وہ تو کہہ رہے ہیں می ای 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 فی جو ہے وہ ہم جمعہ کو دیں گے ابھی تو می ای 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 فی نہیں آئی تو ان کو کیسے معایدہ سامنے آگیا ہے می ای 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 فی جب آتی ہے تو وہ بہت لنبی چوڑی چیز ہوتی ہے اور بڑی ڈیٹیل ہوتی ہے اس کے اوپر پر آپ بیٹھ کے لائن بائن دیکھتے ہیں اور پھر بیس کرتے ہیں اور اس کے بعد جب پھر ایک ٹیکنیکل ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ جاتا ہے واشنگٹن میں اور وہ پھر بورڈ کے پاس جاتا ہے اور یہ کوئی جولائے کے انڈ تک ان کے اپنے ایکشن ہوگا دلسلس بات ہے کہ تبدیل شدہ وفاقی بجٹ کی منظوری اور ای 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 فی پرگرام کی بحالی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بن چکے ہیں ایک جانب ای 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 پر اپنی شرائط کی بجٹ میں پیش کی منظوری چاہتا ہے دوسری جانب بجٹ میں آئندہ مالی سال کی ٹیک سامدن اور اخراجات کے سارے تکمینیں ای 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 پرگرام کی بحالی اور اس کے نتیجے میں فنڈنگ سے منسلک ہیں گویا کہ ابھی بھی ہمیں کرنا باقی ہے چاہے بہت سارا کرنا نہ ہو لیکن پرگرام ابھی تک بحال نہیں ہوا ہے اور آئی ایم ایف اس سلسلے میں ابھی بھی کئی مراحل پہ آپ کی کامیاب تکمیل چاہتا ہے اس پورے موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دیا ہم آئی ساتھ موجود ہے ہم جناب محمد سوحیل چیف اگزیکٹیو آفیسر ٹاپ لائن سیکیورٹیز ماہر کاروبار و معیشت سوحیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ کل تو صبح بہر الاغبارات پڑھ کے تو ایسا لگ رہا تھا کہ معاہدہ ہو گیا اور یہ تمام چیزیں ہو گئی ہیں کہنے کو رسمی کارروائی باقی ہے لیکن جب تک ہمارے ہاتھ میں ایم ای ایف پی نہیں آ جاتا یعنی کہ وہ دستاویز جس کی بنیاد پر پرگرام ہونا ہے باتچیت وغیرہ تو ہوئی ہے اس وقت تک تو ہم ابھی اس کے اس مرحلے سے گزرنا ہے کیونکہ ہم اس کو آنکھ میچ کو تو نہیں اس ٹیم کر دیں ہو سکتا ہے کر بھی دے لیکن بہر الاغبی بھی اب سے لے کے بورٹ کی منظوری تک کئی ہفتے باقی ہیں آئی ایم ایف جو ہوتا ہے ایک سیٹ پروسیجر فالو کرتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے وہ بہت ایفیشنٹ ہوتے ہیں جب بھی کوئی چیز ہوتی ہیں وہ فوراں پریس ریلیز کے تھروں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے تھروں کرتے ہیں تو جب تک میرا خیال میں وہ ہم دیکھ نہ لیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے پروسیجر ہی ہوتا ہے جس طرح آپ نے اپنے انٹرکشن میں بتایا ہمارے انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہماری باتچیت جاری ہے اور اچھی باتچیت ہو رہی ہے کافی چیزیں ہماری ہو گئی ہیں لیکن باتچیت جاری ہے اور مختلف دوسرے موضوعات پہ ہماری گفتگو جاری ہے کل انہوں نے باقی ادھر کہا تھا پروسیجر سے پریس ریلیز آتی ہے اور واشنگٹن سے مین اکاؤنٹ ہے اس سے وہ ٹویٹ بھی کرتے ہیں تو میرے خیال میں ابھی پروسیجر رہ گیا ہے جس طرح آپ نے اپنے انٹرکشن میں بتایا ہے کہ یہ جو ایم ایفی ہے جو ایک چونکہ پاکستان کا اگریمنٹ 2019 سے چلا آ رہا ہے یہ ریویو ہے تو اس میں جو کورٹلی ٹارگٹ سیٹ ہوتے ہیں جس کا ڈاکیمنٹ ایم ای ایفی ہے وہ بظاہر لگتا ہے کہ فائنلائزیشن سٹیج پر ہے تو میرے خیال میں جب وہ دونوں طرف سے سائن ہو جائے گا اس کے ایمیجیٹلی بعد یہ جو پریس ریلیز جو ہے آئی ایم ایف ایشو کرے گا لیکن یہ تم گیمنٹ نہیں ہے نا کہ ایم ای ایفی جیسی وہ ہمارے حوالے کریں گے وہ ہماری طبقات کے این مطابقوں شانسز یہی ہیں کہ شاید ہو لیکن اس میں افس ان بٹس دعا سے کیونکہ پیسوں کی بہت ضرورت ہے اور وہ شاید اس کو سائن کرتے ہیں یہ بھی آیا تھا کہ سینٹرل بینک یعنی کہ سینٹرل بینک کے ساتھ انہیں مونٹری ٹارگٹس کے حوالے سے بھی ای 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 ایف کو کرنا ہے تو وہ سپریٹ نیگوسیشن یا وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں یا وہ ایک رسبی گارہ بھی جو فائننس منسٹر کی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ سارے کریٹیریہ اور جو ٹارگٹس ہیں وہ سیٹ ہو گئے ہیں جو مونٹری ٹارگٹس ہیں جس میں شاید یہ ہوگا کہ تیس جن کو این ڈی اے کیا ہے تیس جن کا ریزرڈ کیا ہے پھر اگلے سپٹمبر کا ریزرڈ کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سینٹرل بینک کے کچھ نمبرز رہ گئے ہیں اگر سینٹرل بینک کے نمبر فائنل ہو جائیں گے پھر آئی ایم ایف ڈاکومنٹ پاکستان کو دے گا پھر پاکستان اس پر دستخط کرے گا پھر آئی ایم ایف دستخط کرے گا اور پھر اس کو ہم کہیں گے مگر اس کے بیچ میں مجھے یہ لگ رہا ہے جو کہ صاف واضح طور پر ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف صرف باتوں پر نہیں جاتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس دفعہ آپ ہر چیز کو فارملائز کریں اوفیشلائز کریں اور پروپر بجٹ ڈاکومنٹ کے اندر اس کو ڈال کے بجٹ کو رول آوٹ کریں جس کو کہتے ہیں وہ کہ کمپلیٹلی فرنٹ لوڈ کریں اور اس پر عمل درامت کریں پھر ہم سے توقع کریں کہ ہم اس کو مانیں گے کامنا پر دیکھیں کومن سینس ہے ایک تو پاکستان کی جو ہسٹری رہی آئی ایم ایف سے کہ بائیس تئیس اگریمنٹس ہوئے ہیں جس میں سے ایک دو پورے میں باقی یا تو ہم نے ختم کر گیا یا آئی ایم ایف نے ختم کر گیا یا ہم نے ان کی بات نہیں مانی یا ہم نے وعدہ خلافی کی ایک تو یہ دوسری طرف ہی آپ دنیا کے جو حالات ہیں جہاں انٹرس ریٹ بڑھ رہے ہیں جہاں بہت سارے ممالک ریسیشن میں جانے والے ہیں جہاں پاکستان کے ڈیٹ سرویس بڑھ گئی ہے تو کوئی بھی لینڈر ہوگا آئی ایم ایف ہو یا کوئی بینک ہو وہ سختی تو کرے گا ہے تو ای تنگ یہ سختی اس لیے ہو رہی ہے کہ پاکستان کا سختی اس لیے ہو رہی ہے کہ پاکستان کے حالات حراب ہیں اور سختی اس لیے ہو رہی ہے کہ دنیا کے جو معاشی حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ شاید پاکستان آئی ایم ایف کے لون کے بعد بھی چار چھ مہینے کے بعد دوبارہ تکلیف میں آ جائے تو اب اس کے بعد منحلہ یہ ہوگا بورڈ کا جب ایک بار بورڈ ہو جائے گا پھر ہم پھر اس کو کہا جائے گا دیکھیں جو ہسٹری رہی ہے بہت زیادہ پروبیبلیٹی ہوتی ہے ہے کہ سٹاف لیول اگریمنٹ ہو گیا تو بورڈ جو ہے اس کی اپنی کنسنٹ دے دیتا ہے اس کو انڈورس کر دیتا ہے تو اس کی بیچ میں اکثر وقفہ آٹھ سے بارہ پندرہ دن کا ہوتا ہے تو اگر آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے دو چار دن میں سٹاف لیول اگریمنٹ ہو گیا تو پھر بدا ہی لگ رہا ہے کہ سیکنڈ ویک آف جولائی تک بورڈ کی بھی میٹنگ ہو جائے گی اور اس کے فوراں بعد ٹرانچ ایشو ہو جائے گی تو ہمارا فینینشل یئر شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جو ہماری انٹرنیشنل ریکوائیمنٹس ہیں ہماری بوروئنگ کی ہمارے انٹریس پیمنٹس کی ہمارے جو قرضیں جو ہیں جو ہم نے لیے ہیں بارنز کی شکل میں مچیورٹی کی پھر ایک وہ اب پھل ٹاسک ہے وہ ایک ٹاسک ہے کہ اس کو جو ہے ہمیں حاصل کرنا ہے اس تک پہنچنا ہے میرا حرم اصل ٹاسک تو وہی ہے آئی ایم اف تو بظاہر لگ رہا ہو جائے گا کہ تیس اکتیس بلین تو سرکار خود کہہ رہی ہے کہ گیپ ہے اکیس بلین کے ریپیمنٹ ہے اور نوز تیس بلین کا کرنڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گا تو یہ جو تیس بلین ہے اگر ایک نورمل حالات ہیں تو شاید یہ حکومت بوروئنگ کر کے کر لیتی ہے مگر آج کی تاریخ میں حالات نورمل نہیں ہیں امریکہ کا انٹریس سیٹ ساڑھے تین فیصد ہو گیا جو یورو باونڈ سے یلڈ ہیں وہ پاکستان کی نہیں ایجیپٹ کی اور دوسرے ممالک کی بھی ڈبل ڈیجٹ میں آگئی ہیں تو یہ جو کمرشل بارنگ ہوتی تھی پاکستان کی یا جو یورو باونڈ سے پیسے لیتے تھے وہ والا ٹاس بہت چیلنجنگ ہوگا تو اسی لئے مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ سپر سیکل کماؤڈیٹی کا نہیں تھما تو چھ مہینے کے بعد یا چار مہینے کے بعد آئی ایم اف کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں دوبارہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پہلا تو جو فرس کورٹر ریویو ہوگا اس فینانشل ایئر کا وہ ایک ایمپورٹن ہوگا پھر سیکنڈ کورٹر ریویو ہوگا وہ ایمپورٹن ہوگا کیونکہ اب یہ جو ہم نے اس میں اہداف خالی جو ہم نے جن ہم ٹارگٹس کی بات کر رہے ہیں اس میں ہم نے انٹرنلی بھی تو اپنے ریوینیو ٹارگٹس کو بڑھا دیا ہے ہم نے اور کئی ٹیکسز بڑھانی کی بات کی ہے جس سے کہ اور پھر اس کو حاصل کرنا ان اہداف تک پہنچنا وہ بھی تو ایک اپھل ٹاسک ہوگا لہا جی لیکن اس میں ابھی کامران بھی درہ کنفیوشن ہے کیونکہ یہ جو پاکستان جس پروگرام میں ہے وہ سبتمبر دو ہزار بائیس میں ختم ہو رہا ہے تو یہ جو نئے فائنانس منسٹر صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو جون تک نو ماہ تک یا بارہ ماہ تک بڑھا دیا جائے اور اس کے سائز کو چھے سا آٹھ کر دیا جائے تو اگر وہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ والی بات ویلیڈ ہوگی کہ پھر ہمیں سبتمبر کے ٹارگٹس دسمبر کے ٹارگٹس مارچ کے ٹارگٹس ورنہ دو کوارٹرز ہمیں پورے کرنے فلحال کی جو ورنہ ایک کوارٹر ہے جون کا کوارٹر تو آلوست ختم ہو گیا ہے ورنہ تو ایک کوارٹر ہے اور تین بلین ڈالر ہیں مگر بظاہر یہ لگ رہا ہے اور پاکستان کے مفاد میں بھی ہے کہ یہ جون تک جائے ورنہ اگر یہ سبتمبر تک جائے گا تو ٹھیک ہے آئی ایم ایف کے پیسے آگئے آپ نے ٹارگٹ میٹ کے پھر آپ کے ایشوز جو ہیں چھ ماہ کے بعد جو کھڑے ہو جائیں گے تو جو آپ کی بات بلکل بچا ہے کہ یہ شاید اگر ایکسٹینڈ ہو جائے تو پاکستان کو اگلے تین کوارٹر میں بھی بہت سختی کرنا پڑے گی اور ٹارگٹ کو میٹ کرنے پڑے گی اور اوورال جو ہے پھر ایک چیز تو ہے کہ جو انسٹینٹی ہے جو ایک انسٹیبلیٹی ہے جو ایک کائنڈ آف کموشن ہے مارکٹس کے اندر پروگرام کے بعد تصور تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا قرار میں آ جاتا ہے بظاہر ہوگا جس طرح ہم نے دیکھا انٹرس ریٹ بھی کم ہونے شروع ہو گئے ہیں کرنسی آج دو فیصد بڑی ہے مارکٹ میں بہتری آئی ہے مگر میرے خیال میں پاکستان کی قسمت کا دار و مدار تیل کی قیمتیں ہیں اگر تیل کی قیمت اسی نوے ڈالر ہو جائیں گی تو ملک کے حالات اچھے ہو جائیں گے اگر تیل کی قیمت سو ایک سو بیس کے درمیان رہیں گی تو حالات چیلنجنگ رہیں گے تو میرے خیال میں سب سے امپورٹن جو پاکستان کے لیے ہے یہ کموڈٹی کا سائیکل ہے اور اگر یہ ریشیا یوکرین کے حالات میں تیل گے ہو پام آئل یہ چیزیں سستی تھوڑی ہو جائیں تو ہماری ریشریشن کی وجہ سے پیچھے ایک ڈیڑھ ماہ سے ساری قیمتیں گر گئیں گے سوائے وہ پروڈکٹس انرجی کی اور ویٹ وغیرہ یا پام آئل وغیرہ جس کا تعلق یوکرین ریشیا سے ہے صرف وہ نہیں گریں اگر وہ نیچے آ جاتی ہیں تو پاکستان کے حالات اچھے ہو جائیں گے مگر ہمیں کبھی بھی ایکسٹرنل سیچویشن پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنے ریزروز کو مضبوط کرنا پڑے گا ہمیں اپنے جو فسکل ڈیفیسٹ ہیں اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہیں اس کو کابو ملانا پڑے گا بہت بہت شکریہ جانا محمد سویل ہمارے ساتھ موجود تھے